اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اچھا جو آج کا ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ڈی اے کیا ہوتے سے ڈی اے سٹینڈ فار ڈبلومہ آف اسٹیٹ انجینرنگ تو ڈبلومہ آف اسٹیٹ انجینرنگ میں ڈیفرنٹ ٹکنولوجیز آ جاتی ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس الیکٹریکل ٹکنولوجی آ جاتی ہے الیکٹرونکس ٹکنولوجی اس کے بعد آپ کے پاس بائیو میڈیل ٹکنولوجی اس کے بعد آپ کے پاس سیول ٹکنولوجی مکینیکل ٹکنولوجی یہ وہ ٹکنولوجیز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پاکستان میں ویل ناؤن ہیں یہاں پہ چل رہی ہیں اور یہاں پہ سٹوڈنٹ جو ہے انٹرسٹڈ ہیں یہاں پہ ان ٹکنولوجیز میں ڈمیشن لینے کے لیے ایڈیوکیشن پلس میرا جو ورکنگ ایکسپیریئنس ہے اس کے لیے آپ میں اس کو کمبائن کر کے میں یہ بتاؤں گا کہ نیو میٹرک کے جو لڑکے ہیں جو میٹرک سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ڈی ای اگر وہ سیولٹ کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا جو جو اس کی ٹکنولوجیز ہیں ڈیفرنٹ تو اس میں سے اس کو کیا سیولٹ کرنا چاہیے جو اس کے لیے زیادہ ہیل فل ہوگا تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ٹکنولوجی ہے الیکٹرکل ٹکنولوجی تو الیکٹرکل ٹکنولوجی کے روالے سے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ یہ سیولٹ کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی ٹکنولوجی ہے مطلب اس کا آپ کا تربائن سسٹم جہاں سے آپ کی انرجی پروڈیوز ہو رہی یا دوسری کوئی بھی رینیوبل انرجی ریسورسز ہیں وہاں سے جو آپ کی انرجی آپ کی الیکٹرسٹی پروڈیوز ہو رہی ہے وہاں سے وہاں سے لے کہ ٹرانسمیشنل لائن سے سیدھا کنزیومر تک یہ سارا ایریا الیکٹرکل انجینئر کوئر کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے اس پروسس میں جو بھی ایکوپمنٹس جو بھی الیکٹرکل مشینری یوز ہوتی ہے اس کی منفیکچرنگ میں بھی الیکٹرکل انجینئر انولور رہتا ہے تو یہ فیلڈ اس میں ہے کیونکہ ڈی اے ای میں زیادہ ترجو لڑکے جاتے ہیں نیو کمر جاتے ہیں تو وہ اکسا ہم کو اتنی دوسری ٹکنولوجی جس کا اتنا زیادہ آویرنس نیو دی تو وہ میکسیمم اسی ٹکنولوجی میں جاتے ہیں دوسرا ٹکنولوجی یہاں پہ الیکٹرونکس ہے الیکٹرونکس میں اپنے پوائنٹ ایو سے کہوں اپنے پرسیپشن سے کہوں تو بیسٹ ٹکنولوجی ہے کیونکہ یہ ایسی ٹکنولوجی ہے جو الیکٹرکل اور پلس آپ کے بائیو میڈیکل اور پلس آپ کی کمپیوٹر سائنس اور آئیٹی کی فیلڈ کو بھی ٹچ کرتی ہے مثال کے دور پہ اگر آپ الیکٹرونکس میں ہو تو آپ الیکٹرکل کا بھی جانتے ہو اور وہاں پہ بھی آپ اس فیلڈ میں بھی آپ جا سکتے ہو یعنی الیکٹرکل کو بھی ٹچ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ بائیو میڈیکل جو فیلڈ ہے جس کے بارے میں آگے بتاؤں گا اس کو بھی آپ ٹچ کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ کمپیوٹر کمپیوٹر کی ریلیٹڈ جو فیلڈ ہیں ان کو بھی آپ الیکٹرونکس میں رہ کے ٹچ کر سکتے ہیں تو یعنی یہ بولڈ ڈائیورس فیلڈ ہے تو اس میں آپ جائیں اور میرے پوائنٹ او فیو سے یہ میری پرسیپشن ہے تو میں اس کو ٹوپ پر رکھتا ہوں سب ٹکنولوجیز میں ڈپلوم آفیس سیئٹ انجینئر کے حوالے سے تو الیکٹرونکس میری بیسٹ چوائز ہے اگر میں ڈی اے کرتا ہوں اور خوش قسمتی سے میں نے اپنا جو ڈی اے کیا ڈپلوم آفیس سیئٹ انجینئر کی وہ بھی الیکٹرونکس ٹکنولوجی میں کی اور کافی مجھے میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی ہے میری کہ میں نے اس فیلڈ کو سیلیکٹ کیا حالانکہ میں نے یہ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ اس فیلڈ میں تنی ڈیورسٹی ہے اور یہ تنی ورثی ٹکنولوجی ہوگی ثابت ہوگی کیونکہ الیکٹرونکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے کنورٹ ہو رہی ہے الیکٹرونکس میں ہر چیز چپ پہ آ رہی ہے آپ کے ڈیجیل فارم میں آ رہی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے ڈیجیل فارم کے جو بھی چیزیں یہ الیکٹرونکس کے ریلیٹڈ ہے آپ کے کمپیوٹر آپ کے موبائلز ایوریٹھنگ کمین اینا ڈیجیل فارم تو یہ ساری چیزیں جو ڈیجیل فارم میں آ رہی ہیں یہ ساری پرنٹڈ سرکٹ بورڈ پہ بنتی ہیں ڈیزائنڈ ہے اس کے بعد جو تیسری فیلڈ ہے بائیو میڈیکل اگر یہ ٹکنولوجی آپ سیلیٹ کرتے ہیں تو یہ بھی کرنٹلی میں اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں ایک چیز میں آپ کو بتا رہا تھا الیکٹرونکس ٹکنولوجی کے حوالے سے جس وقت میں آپ کو بتا رہا تھا کہ الیکٹرونکس ایک ایسی ٹکنولوجی ہے جو بائیو میڈیکل کے ساتھ بھی ٹچ ہوتی ہے تو یعنی آپ اگر الیکٹرونکس ٹکنولوجی میں ڈیمیشن لیتے ہیں اور ڈی اے اپنا الیکٹرونکس میں کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ بائیو میڈیکل فیلڈ میں بھی کام کر سکتے ہیں تو یہ جو فیلڈ ہے یہ الیکٹرومیڈیکل ایکوپمنٹ اور انسٹرومنٹ کے ڈیلیٹڈ ہے یعنی اس میں آپ کی الیکٹرومیڈیکل ڈیوائزز بھی آ جاتا جو کہ پہلے اتنی زیادہ الیکٹرونک فارم میں نہیں تھی مگر ابھی یہ کنورٹ ہو رہی ہیں الیکٹرونک میں تو ہر میڈیکل ایکوپمنٹ ابھی ڈیجیٹل فارم میں آ رہا ہے اور الیکٹرونکس ٹکنولوجی کی طرف آ رہا ہے تو اس وجہ سے بائیو میڈیکل جو ٹکنولوجی آلسو ریلیٹڈ ٹو الیکٹرونکس تو اگر آپ الیکٹرونکس کریں گے الیکٹرونکس میں آپ ایڈمیشن لیں گے اور الیکٹرونکس میں ڈیپلومہ کرتے ہیں تو آپ بائیو میڈیکل فیلڈ میں بھی آ سکتے ہیں اور بائیو میڈیکل فیلڈ جو ہے یہ کافی اچھی فیلڈ ہے یہاں پہ آپ ہسپیٹلز میں جا کے آپ ایڈمیشن لائیو میڈیکل ڈیوائزز کو دیکھتے ہیں ان کو چیک کرتے ہیں ان کے ریلیٹڈ سارے چیزیں آپ جو ہیں وہ جانتے ہیں ان کی ٹربل شوٹنگ کرتے ہیں مینٹیننس وغیرہ ریپیرنگ وغیرہ بھی اس میں شامل ہے ڈاکومنٹیشن وغیرہ بھی تو یہ فیلڈ بھی کافی کافی بہتر ہے اس کے بعد آجاتی ہے میکینیکل میکینیکل ٹکنولوجی جیسے کہ ایرو پلینز ویکلز اس کے بعد آپ کی موٹر مطلب موٹر میں جو میکینیکل سسٹمز ہوتے ہیں پامس وغیرہ میں میکینیکل سسٹمز انجن وغیرہ تو اس میں یہ جو میکینیکل سسٹمز ہوتے ہیں اس کو اسکیپ سپورٹ سپورٹ کے لیے جو انجینئر ہوتا ہے وہ میکینیکل انجینئر کو رکھا جاتا ہے تو میکینیکل بھی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے ورثی فیلڈ ہے اس میں بھی کافی اپرشیونٹیز ہوتی ہیں تو یہ بھی اچھی فیلڈ ہے اس کو بھی نگلیٹ نہیں کرنا چاہیے اور کافی جو سٹوڈنٹس ہیں جو ڈی اے ای کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس فیلڈ میں بھی کافی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈکلومہ کر رہے ہیں سیول ٹکنولوجی جو ہے ایٹس آل آباؤٹ کنسٹرکشن اور کنسٹرکشن میں آپ کا آ جاتا ہے بیلڈنگز کی کنسٹرکشن کے حوالے سے میٹیریل کی اسٹیمیٹ کے حوالے سے اس کے بعد اس کے سروے کے حوالے سے اور آپ اس کا ڈیزائن بناتے ہیں فیلڈ پہ جا کے کام کرتا ہے کنسٹرکشن سائٹس پہ جا کے کام کرتا ہے اور چیزوں کو انیلائز کرتا ہے اس پر اپورٹ جنریٹ کرتا ہے تو یعنی یہ آل آباؤٹ کنسٹرکشن تو آخر میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو اس وقت ٹکنولوجی چل رہی ہیں فیمس ہیں اور وہ ٹوپ پہ ہیں تو اس میں الیکٹیکل ٹکنولوجی آ جاتی ہے اس کے بعد آپ کی الیکٹرونکس ٹکنولوجی آ جاتی ہے اس کے بعد آپ کی سیول ٹکنولوجی آ جاتی ہے اس کے بعد آپ کی بائیومیڈیکل ٹکنولوجی آ جاتی ہے مکینیکل ٹکنولوجی آ جاتی ہے تو یہ ٹوپ کی پانچ جو ہیں ٹکنولوجیز ہیں جو ابھی پاکستان میں چل رہی ہیں اور ان کی ورث بھی زیادہ ہے تو ان پانچوں میں میں جو ریکمینڈ کروں گا سٹوڈنٹ کو نیو کمر کو تو وہ میں الکرونکس ٹکنولوجی ریکمینڈ کروں گا یہ نہیں کہ میں نے خود کیا اس میں ڈبلومت ہو اس وجہ سے کر رہا ہوں مگر یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میں نے اس کو ایکسپینینس کیا ہے کہ یہ جو فیلڈ ہے یہ آپ کی الیکٹریکل ٹکنولوجی کو بھی کور کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بائیو میڈیگل ٹکنولوجی کو بھی کور کر رہی ہے اس کے بعد اگر آپ کمپیوٹر سائنسز کی طرف آئی ٹی کی طرف جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے لیے ہیلپ فل رہی گی یعنی اب اگر آپ آگے جا کے بیسلن کرنا جاتے ہیں بی ایس کرنا جاتے ہیں آئی ٹی میں یا کمپیوٹر سائنسز میں تو یا بائیو میڈیگل میں یا الیکٹریکل میں تو وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہے یعنی اس میں ڈیورسٹی بہت زیادہ ہے اور ٹکنولوجی کے نسبت تو میں الکٹرونکس ریکمینڈ کروں میں سٹونٹس کو کہ وہ سیلٹ کریں اس کے بعد میں بائیو میڈیگل ریکمینڈ کروں گا اور اس کے بعد میں سیول ریکمینڈ کروں گا تو دوستو یہ کچھ ڈسکشن تھی میں چاہ رہا تھا کہ ڈی اے کے حوالے سے نیو سٹونٹ کے لیے کافی ہلپ فل رہے گی یہ ڈسکشن میری تو اگر وہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اپنے میٹرک سائنس میٹرک سائنس میں ہونی چاہیے اس کے بعد اگر وہ ڈپلومی کی طرف آنا چاہتے ہیں یعنی ڈپلوم آف سیٹ انجینئر کی طرف آنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بیگراؤن میں نے دیا ہے ان کو کہ یہ میں اپنے ایکسپیرینس ہے اپنے جوب ایکسپیرینس ہے اور اپنے سٹڈی کا بیگراؤن جو ہے میرا اس کو کمبائن کر کے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فیلڈز جو ہیں یہ اس حساب سے میں اپنے پوائنٹ آفیو کے حساب سے اس طرح ریکمینڈ کروں گا آپ کو تو دوستو میری آج کی ویڈیو یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں امید ہے کہ یہ نیو سٹڈیونس کے لیے جو میٹرکس سے ریسنڈی فری ہوئے ہیں یا ہوں گے تو ان کے لیے بڑی ہیلپ فل ہوگی کہ وہ آگے جا گیا اگر ڈپلوم کو وہ سیلٹ کرتے ہیں تو ان کو کون سی ٹکنالوجی سیلٹ کرنی چاہیے تو اوکے دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کے ساتھ خوش رہے ہیں خوش رکھیں اللہ حافظ